انہوں سی ہمارا اپروفڈ ہو چکا ہوئے ہمارا ابھی اوورسیز بلک ہے پھر ایس پرائیم بلک ہم نے لاس ویڈ جو ہے وہ لانچ کی ہے مینیمم جو ہے ایک لاکھ کنال تک آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں سلام علیکم دیلی مارکیٹنگ سے کامرامن سبان احمد کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ کامران احمد آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں فیبر سٹی کے آنر بشیر گورسی مرہوم کے بڑے سبزادے کامران گورسی سے اور ہم آج پوچھیں گے ان سے فیبر سٹی کے مطلق تمام سوالات جو آپ کے مائن پر گونج رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں اور آپ کو ملے گا ہر سوال کا جواب انشاءاللہ کامران صاحب کیسے ہیں آپ اللہ حمدللہ کامران صاحب صاحب سے پہلے تو آج ہی بشیر گورسی صاحب آپ کے والد مرہوم اور بہت ہی ملنساز انسان تھے اور کافی اچھا برتا ہو تھا ان کا کلائنٹ کے ساتھ بھی اور عام پبلک کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ منزل آسان کرے آخر کار آپ نے بھی چلا جالے ہیں اور ہم نے بھی چلا جالے ہیں تو ان کے جانے کے بعد خیبر سٹی کی جتنی بھی منیجمنٹ ہے ان کے بڑے جانشین آپ ہیں ان کے بیٹے آپ ہیں ان کا سارا بزنس آپ سنبھا رہے ہیں تو خیبر سٹی کے مطلق کچھ آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ یہ کب سے سٹارٹ ہوئی ہے اور آگے اس کا فیچر کے ہے پلان کیا ہے اور کیا آپ لوگوں کے موٹو ہیں اور اس کو کھاں تک لے کے جانا ہے آپ اور یہ اس کا بیسک سٹارٹ کب سے یہ پروجیکٹ ہوگا تھا اور کتنے کنال سی ہوگا تھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ دا کروں گا تینکیو بھائی مجھے آپ نے بات کرنے کا موقع دیا حیبر سٹی یہ والد صاحب نے دوزار دس دوزار گیارہ کے سٹارٹ میں سٹارٹ کیا تھا اس کو پروجیکٹ کو چھوٹا سا پروجیکٹ تھا اس ٹائم ہم نے یہ تقریبا ہنڈرڈ کنال سے اس کو سٹارٹ لیا تھا سو کنال سے آج ماشاءاللہ یہ ٹونٹی تھاوزنڈ پلس کنال پر یہ پروجیکٹ جا چکا ہے تو بہت زیادہ محنت کی ہارڈ ورک کبوں نے بہت زیادہ اس پر کیا اور اس چھوٹے سے پروجیکٹ کو سو کنال سے بیس ہزار کنال پر لے جانے میں بڑا ان کا کردار ہے اور بڑا ان کا ویجن تھا اس کو وہ خیبر سٹی کو ایک جدید طرز کی جو ہے نا سوسائیٹی بنانا چاہتے تھے تو اللہ پاگ نے تو چلے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے بگر ان کا جو ویجن تھا اور جو ان کی سوچ تھی انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے آپ کے سامنے ہی ہے کہ جانے سے ان کے خلا جو ہے وہ تو کبھی پور نہیں ہو سکتا بار جو دیویلپمنٹ کا کام ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے سے زیادہ سپیڈ میں ہو رہا ہے جی ماشاءاللہ تو انشاءاللہ ہم اس کو اور سپیڈ سے کریں گے اور آگے ہمارا بھی اوورسیز بلاک ہے پھر ایس پرائیم بلاک ہم نے لازت ویک جو ہے وہ لانچ کی ہے تو انشاءاللہ اس کو آپ دیکھیں گے کہ یہ خیبر سیٹی آگے جائے گی اور انشاءاللہ ایک جدید طرح کی جو اوورسیز بلاک ہے اس کو انشاءاللہ ہم بنائیں گے ماشاءاللہ انو سی کے مطلق پھوڑا آپ بتائیں کہ انو سی کے کیا پروسس ہے اور کان تاک پہنچے ہیں انو سی ہمارا اپرووڈ ہو چکا ہوئا ہے صرف ہمیں جو لیٹر ہے وہ ایشو ہونا رہا گیا ہوئا ہے ہمارا ڈیسٹی کونسل کٹک سے جو ہے اور ٹی ایم احسن عبدال سے جو ہے وہ لی آؤٹ پلان وغیرہ اور پی پی بھی سب افرووڈ ہو چکا ہوئا ہے موڈکیج جو ہے وہ جمع ہو چکی ہے زمین ہم پرانسفر کروا چکے ہیں ٹھیک ہے تو وہ نائیٹی نائن پرسنٹ جو بار کہنا وہ مکمل ہوا ہوئے انشاءاللہ میں امید ہے کہ بہت جلدہ میں جو ہے وہ ایشو ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر جو الیکٹر سٹی کی اگر بات کی جائے تو کچھ سوسائٹی میں ہے اور کچھ آگے سیکٹر اے فور میں جو گھر بان رہے ہیں وہاں تک ابھی الیکٹر سٹی نہیں پوچھی وہ کب تک وہاں تک جی اس پر بھی ورکنگ ہو رہی ہے بلکہ ہم نے جو ہے یہ لانر سپورٹ سے ہماری بجلی جو ہے وہ الیکٹر سٹی منظور ہو چکی ہوئی ہے تو اس پر ورکنگ ہو رہی ہے انشاءاللہ اور آپ کیا سمیتے ہیں کتنے ٹائم تک مزید یہاں پہ آبادی ہو جائے گی اور ڈیلی کیا رسپانس جا رہے ہیں لوگ ایگریمنٹ کر رہے ہیں گھر بنانے کے لیے بہت اچھا رسپانس ہے بہت پوزیٹیو رسپانس ہے ابھی ہماری لنک روڈ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی